اگر میں پاکستان اور بھارت کے سنبندوں کی پتھریلی زمین میں ہر چار پانچ ورش بعد پھر سے اگنے والی نننی منی کوپلوں کو دیکھوں تو خوشی سے زیادہ گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے عتیتی تجربوں کے سندرب میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ کہانی کے پیچھے اصل کہانی کیا چل رہی ہے اور کب تک میرے من میں واجپائی کی لاہور بسیاترہ پرویز مشرف کی آگرہ شگر بیٹھک منموہن سنگھ کی شرم الشیخ میں یوسف رضا گیلانی سے ملاقات مودی کا لاہور میں اچانک اترنا کرگل منبئی اڑی پتھان کوٹ پلواما بالا کوٹ آپس میں دھاگوں کی طرح علجنا شروع کر دیتے ہیں سائے کے پیچھے سایا چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور پھر بانورا من سمجھانے لگتا ہے کہ ضروری تو نہیں ہر رسی سا بھی ہو کبھی کبھی مجھے پاکستان بھارت سنبند مرگی کی طرح لگنے لگتے ہیں جیسے مرگی کا روگی مہینوں بلکہ ورشوں بھلا چنگا رہتا ہے پر کسی بھی ایک دن اسے بات کرتے کرتے اچانک دورہ بڑھتا ہے اور گرنے کے بعد اس کا شریر بل کھانے لگتا ہے کچھ دیر بعد وہ ایسے نارمل ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں مگر اس بھے سے بھی جوچتا رہتا ہے کہ جانے کب پھر سے گر کے پچھاڑے کھانا شروع کر دے پھر میں دل کو تسلی دے لیتا ہوں کہ آج کل تو مرگی کا علاج بھی سنبھو ہے کبھی یہ خیال مند میں اٹک جاتا ہے کہ پاکستان بھارت سنبھن صرف اونچ نیچ اور الٹ پھیر کا نام تو نہیں بلکہ چہتر ورش میں ایک بہت بڑا لاپ دائک ادیوگ بن چکے ہیں ایسا ادیوگ جس سے سیما کے دونوں طرف ایک دوسرے سے نفرت پارنے والے میڈیا نوکر شاہی جرنل شاہی راج نیتی کود نیتی شکشہ وگیان اور ہتھیاروں کے ویاپار بغیرہ سے جڑے سینکڑوں نرنائک کرتاؤں کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے کیا وہ سب آپسی سنبھن ٹھیک ہونے کی قیمت دینے کو تیار ہوں گے اپنے پیٹ پہ یوں آسانی سے لات پڑھنے دیں گے کشمیر کو ماتنے والی لائن آف کنٹرول پہ سنگھرش ویرام بہت اچھی بات ہے ڈلی میں دریا کے پانی پہ ہونے والی باتچیت اس سے بھی اچھی بات ہے کوویٹ سے پراباوت عمران خان کے لیے نریندر مودی کی ہمدردی اور زیادہ اچھی بات ہے اور پاکستان دیوز پہ مودی جی کی مبارک بات تو بڑھی آباد ہے جنرل قمر جاوید باجوا کی اور سے عطیت کو دفن کر کے آگے بڑھنے کا پرستاؤ تو بہت ہی کمال ہے مگر یہ سب اتنا اچانک اتنے کم سمیں میں اتنی تیزی سے کیوں اور کیسے ہو رہا ہے تو کیا بھارت چائنہ کی طرف سے سیما پہ پڑھنے والے مسلسل دباؤ کے کارن پاکستان سے لگنے والی لکیر کو فی الحال شان دیکھنا چاہتا ہے کیا پاکستان اپنی آرثک کمزوری کی وجہ سے شانتی پور نشارے دے رہا ہے کیا راشت پتی بائیڈن پاکستان پر معاملات سلٹانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ بھارت پوری توجہ سے چائنہ کے خلاف امریکہ کا سیوگی بن جائے یا پھر دونوں طرف کے ادیوک پتی نئی نئی منڈیوں کی تلاش میں ہیں اور یہ سعودی عرب اور یو اے وغیرہ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت دوستی نہ سہی کام کاجی سنبند ہی بحال کر لیں یا پھر دونوں طرف کے کبوتر دونوں طرف کے بازوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں آخر چکر کیا ہے یوں ہی تو کوئی دوسرے پہ ایمے ہی مہربان نہیں ہو جاتا کچھ تو گڑھ بڑھ ہے یہ اور اسی طرح کے سینکڑوں خیالات مجھے بادل دیکھ کے گھڑے پھوڑنے سے روک لیتے ہیں مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ جب تلک میرے یہ وچار آپ تک پہنچیں پاکستان بھارت سنبندوں کو لے کے کوئی اور اچھی خبر بھی راستے میں مل جائے یا کوئی بری خبر ہی راستہ روک لے مشہور قوی احمد فراز کا شیر ہے محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا نہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے